سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور پلک کریں بل آئیکن کو ہماری جانے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ناظرین میں آپ کو اپنے چینل میں شاملیت کہتی ہوں آج پھر ایک مئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں بہت زیادہ کنوینینٹ اور ایزی بننے والی ریسپی ہے خاص طور پر بچوں کے جو سکول میں لنچ پیکس آپ بھیجتی ہیں سناکس کے لیے بہت آسان اور جلدی بننے والی ہے لیکن ریسپی شروع کرنے سے پہلے انگریڈینز دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو اپنے فرینز اور فیملی سرکل میں شیئر کریں تو یہ جو آپ کو میں ریسپی بنانا سکھا رہی ہوں اس کا نام ہے پٹیٹو چکن پرائیڈ بالز اس کے اندر آپ کو بریٹ چاہیے ہوگی اس کے علاوہ آپ حسبے ذائقہ جو ہے کالی مرچ لیں گے میں نے تازہ دھنیے کے جو پتے ہیں یہ میں نے کٹ کے رکھ لیے آپ نے بوائلڈ جو ہے ابلے ہوئے آلو استعمال کرنے ہیں میں نے ان کو قدو کش کیا ہے ابل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیسے کریں گے اس کے بعد آپ نے چکن کے ریشے بنا لینے یہ بوائل چکن ہے یہ میں نے اس کے ریشے کر لیے اور یہ بھی ہم ڈالیں گے یہ فلیور کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بعد آپ نے نمک کا حسبے ذائقہ استعمال کرنا ہے جتنا آپ چاہیں آپ چک پی سکتی ہیں اتنا آپ استعمال کر لیں اور اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا پانی استعمال کریں گے اس میں وہ جب ہم بریٹ کو پولز بنانے لگیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے کریں گے موسیقی آپ اپنی ضرورت کے مطابق نمک اس میں ڈال لیں مرچ اپنی حسبے ذائقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اب اس پوائنٹ پہ آپ اپنا جو اس کا ذائقہ ہے نمک اور کالی مرش کا وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کافی ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے اب یہ میٹیریل تیار ہو گیا اب ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ بریٹ پر ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کی یہ جو براؤن سائیڈز ہیں یہ اتار دینی ہے چاروں طرف سے اب دیکھیں تمام ریڈ سائیسز کو ایسے آپ نے یہ سب کو میں نے کر لیا اس کی سائیڈز سے تو آ رہی ہیں اب یہ دیکھیں آپ نے بیلن دے کے اس کو اوپر سے اچھی طرح بیلنا ہے اس کو بلکل پتلا کر لینا آپ نے بیل کے یہ دیکھیں اب ہم اس کے بالز بنائیں گے فلنگ کر کے یہ فلنگ کر لی یہ پانی آپ نے لے کے لگا لیے یہ دیکھیں اچھی طرح اور آپ نے اپنے پہلے اس کو ایسے کر لینا ہے پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بھی پانی لگانا ہے اور بڑے پیار سے آرام سے کرنا ہے اس کو یہ آپ نے فکر نہیں کرنی اس کی کہ اس کی شیپ کیسی آ رہی ہے بس آپ نے بال کی طرح اس کو بنانے کی کوشش کرنی ہے جتنا بھی آپ اچھی طرح اس کو بنا سکیں گے دیکھیں یہ تل کے خود ہی خوبصورت شکل اس کی بن جائے گی یہ ہمارے جو ہم نے بولز بنایا تھے یہ بلکل ریڈی ہو چکے اب ہم ان کو تلیں گے آپ نے گھی کو تیز گرم کر لینا ہے پھر آپ نے ان کو تلنا ہے ناظرین ہمارے پٹیٹو چکن فرائیڈ بالز رڈی ہیں اس کو آپ کسی بھی چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میں نے اس کو املی کی چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے پرائے کریں مجھے بتائیں آپ کو کیسے لگے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں پرینڈز اور پیمیلی سرکل میں میری ویڈیوز کو شیئر کریں نئی ریسپی کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی